بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیامے سے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہا ہوں کچھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تو یہ چند بوٹیاں میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں ایک تو میں آپ کو یوں سمجھے کہ دو اس حساب کتاب ایک تو ان جڑی بوٹیوں کی شناخت اور دوسرا ان کا استعمال یعنی دو دو فیضیں بتا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ پسند کریں گے اور جن دستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں تو سب سے پہلے یہ جو بوٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے بکڑا خار خسک بھی اسے کہتے ہیں اور گوکرو بھی اس کو کہتے ہیں گوکرو یہ مردانہ طاقت کے لیے بہترین دوا ہے سنگل اور مرکب میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اب کچھ خوشک ہو گئی ہے تو میں اسے کٹھا کر رہا ہوں تو یہ ہے خار کا خسک یا بکڑا تو ان میں جو کشتہ جات تیار ہوتے ہیں وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا اور یہ یہ ہے بھومی عاملہ بھومی عاملہ یہ اس کے پھل ہوتے ہیں بھومی عاملہ ایک بہت ہی بہترین جڑی بوٹی ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں یہ اس کا پھول ہے تو یہ اس کے پھل ہیں بھومی عاملہ یہ بھی خوشک ہو گئی ہے میں اس سے سیرپ تیار کرتا ہوتا ہوں اور کیفصول وغیرہ اس کے بناتا ہوتا ہوں یہ بہت سی بیماریوں میں کام آتی ہے بہت ہی قیمتی بوٹی ہے یوں سمجھیں کہ یہ اب اس کی تاریف میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے تو یہ ہے بھومی عاملہ ان میں جو کشتہ جانت بنتے ہیں اور یہ یہ بوٹی ہے جناب یہ اس کے پتے ہیں یہ اب خوشک ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کا وہ بناوں گا یہ یہ بوٹی ہے بھاو پھلی یہ بھاو پھلی یہ کنا یعنی بڑی بھاو پھلی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی بھاو پھلی جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے بلکہ میں نے اس میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا یہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے یہ ہر اس پہ دو دو پھلیاں لگی ہوتی ہیں یہ اس کے پتے ہیں میں اس کو خوش کر کے اس کا صفوف بناوں گا اس کا کچھ پانی بھی میں نے نکالا ہے کشتہ چاندی بنانے کے لئے تو کشتہ چاندی بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بھاو پھلی میں سبز بھاو پھلی کوٹ کر ہاں اس کی جان وغیرہ استعمال نہیں ہوتی یہ اوپر سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں اس کو کوٹ کر اس کا پانی نکالیں پانی کو مقتر کر لیں مقتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بتی لگا دیں اس میں روئی کی تو وہ صاف پانی نکالاتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے میں وہ پانی بھر دیں اور اس کو پوٹلی باندھ کر لٹکا دیں نیچے بردن رکھ دیں ساف پانی نیچے آئے گا لیکن اچھا طریقہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں روئی والا تو اس کا پانی نکالیں دو سیر دو کلو پانی نکال کے برادہ چاندی اس میں کھرل کریں ایک پاؤ پانی اس میں جذب کریں ایک پاؤ پانی جذب کرنے کے بعد اسے تین سیر اپنوں کی آگ دیں اس کے بعد پھر اسے کھرل کر کے ایک پاؤ جذب کریں ایک پاؤ جذب کرنے کے بعد پھر اسے تین سیر اپنوں کی آگ دیں اسی طرح یعنی دو سیر آپ نے وہ جذب کرنا ہے اس بھوپلی کا پانی اور آگ دینی ہے تو کشتہ جو بنے گا تمام مردانہ امراض میں چاہے کوئی بھی ہے سورہ تنزال ہے قوت باہ میں کمی ہے تو یہ اس کے لئے بہترین چیز ہے اس کے علاوہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے کشتہ چاندی اور آزائے رئیسہ کو بھی طاقت دیتا ہے اس کے بعد یہ ہے ایٹ سٹ کنر نوہ ایٹ سٹ کئی مرتبہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں تو اس سے پہلے بھی تو یہ ایٹ سٹ ہے اس کے اندر پارے کا کشتہ بنتا ہے کشتہ پارہ اور کشتہ چاندی کشتہ چاندی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کشتہ چاندی اس میں بھی بنتا ہے وہ اس طرح کے ایٹ سٹ اور ستیا ناسی بھو بھار کر نکدہ تیار کریں اور اس میں ایک روپیہ رکھ کر یا ایک روپیہ کے برابر چاندی کا پتر رکھ کر پندرہ سیر اوپنوں کی آگ دیں اسی طرح چار بار آگ دینے سے کشتہ چاندی تیار ہو جاتا ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ آدھی رتی سے ایک رتی مقوی دل و دماغ مفرق قلب مغلس ہے دیکھ کے لئے بھی مفید ہے اس کے لئے کشتہ سماب پارے کا کشتہ پارہ ایک تولہ گندھک نو تولہ دونوں کو اول کجلی کریں شیرہ ایٹ سٹ میں ایک گھنٹہ کھرل کر کے دو چھوٹے چھوٹے پیالوں میں بند کر کے اور لبوں پر آرد ماش یعنی ماش کے آٹے کا لیب کر کے تین عدد بڑے اوپنوں کی کو جلائیں جب ان کا شولہ نکل چکے تو دو پیالے اس کے اوپر رکھ دیں اس میں رکھ دیں جب آگ وغیرہ سرد ہو جائے دوا کو نکال کر اس میں سے نکال کر شیرہ ایٹ سٹ میں ایک گھنٹہ کھرل کریں اور بدستور رگنیں اور بدستور آگ دیں اسی طرح پچیس دفعہ آگ دیں تو سیاہ اور سرخی مائل کشتہ نکلے گا پارہ کا خوراک چار رتی سے ایک ماشا مناسب عدویہ کے ساتھ فوائد اس کے یہ ہے کہ آج سے پیدا شدہ تمام امراض کو دور کرتا ہے چالیس دنوں سے زیادہ تک استعمال کریں کافی فوائد ہے اس کے اس کشتے کے تو یہ جو ہیں ایٹ سٹ اور بھوپھلی کا کشتہ چاندی اور پارہ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی بوٹیاں جو ہیں ان میں کیا بنتا ہے جیسے بھومی عاملہ ہے اور خارخص کھے وہ کسی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو جاتے جاتے ہیں آپ جہاں کئی بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مان عزت اور روح کی حفاظت فرمائے اور دوبارہ اپیل کروں گا کہ جو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک کرنے سے یہ ہے کہ حوصلہ بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کو دل کرتا ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں تو دوستوں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دھواؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ